بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آ رہی ہے اور اس سے پہلے بندروں کا ہارٹ بھی انسانوں کے اندر شف کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہو سکا اور بہت سی مواد ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن یہ ایک ریر خبر ہے اور ابھی مجودہ دور کے اندر یہ جو سب سے بڑی ڈاکٹر کی چیئیمنٹ ہے اور اس کے اندر پاکستانی ڈاکٹر منصور معیودین کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اگر ہم بات کریں تو اس وقت امریکہ کی جو میری لینڈ یونیورسٹی کی طرف سے یہ تجربہ جو کیا گ ہے تقریباً سات گھنٹے یہ آپریشن چلنے کے بعد یہ کامیاب تجربہ جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجودہ حالات کے اندر تو ہمیں سب ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ان کی طرف سے بھی ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا اور وہ بندہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب دیکھنے والی بات جو ہے فیوچر کے اندر یہ ہے کہ آیا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اور کیا انسانی دل کا سائز اور پگ کے دل کا سائز ایک ہے کیونکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو پگ کے دل کا سائز ہے وہ انسانی جسم کے جو دل کا سائز ہے اسے بڑی مواصلت رکھتا ہے اور وہ بھی تقریباً اگر کوئی پگ چھوٹا ہو تو اگر بڑا پگ ہو تو وہ اس کی جو اس کی کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا کے اندر وہ سوٹیبل نہیں ہے اور فٹ نہیں بیٹھتا تو یہ چھوٹے پگ کا دل لیا گیا ہے جو انسانی باڈی کے اندر اس کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا اور اب یہ جو کامیاب تجربہ ہو چکا ہے ناظرین اگر آپ کو بھی یہ انفرمیٹیو سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے باڈی